اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس پیٹ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے نائنٹ کلاس اردو ساہیوال بورڈ گروپ نمبر ون کا پیپر سبجیکٹیو پارٹ ہے اوبجیکٹیو پارٹ اول ریڈی اپلوڈ ہو چکا ہے آپ کو چینل پر مل جائے گا سب سے پہلے ہمارے پاس اس کے لیے ساٹھ نمبر ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا ہوتا ہے حصہ نظم اور غزل کی تشریح کرنی ہوتی ہے جن میں سے حصہ نظم میں سے تین کی جبکہ حصہ غزل میں سے دو ہوگی کون کون سے اشارہ ہیں آپ کے سامنے سکرین پر چل رہے ہوں گے ریڈ کر سکتے ہیں ایک اشارہ ہمارے پاس دو نمبر کے ہے جبکہ پانچ کرنے ہے تو ہمارے پاس دس نمبر کے بن جائیں گے اس کے بعد نیکس آ جائیں توشن نمبر ٹری ہے ہمارے پاس نصر پارو کی تشریح کرنی ہے الفاظ معنی بھی لکھنے ہیں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہے دو پیراغراف ہے دونوں کرنی ہے ایک پیراغراف پانچ نمبر کا ہے دو پیراغراف دس نمبر کے ہو جائیں گے ہمارے پاس پہلا پیراغراف آیا ہے جبکہ شریف آوری کی خبر مدینہ پہلے پہنچ چکی تھی دوسرا ہے مائرین کا خیال ہے کہ بل بل کے گانے کی وجہ اس کے بعد نیکس ہے ہمارے پاس کوششن آنسا جن میں سے فائیو کوششن اٹیمٹ کرنے تھے ہم لوگوں پاس ہر کوششن دو نمبر کا تھا پانچ گرنے تھے توٹل دس نمبر کے تھے کوششن کون سے آئے ہیں آپ لوگ گریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس آ جائیں کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا تھا پہلا ہے ہجرت نوی دوسرا ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور جو کہ پانچ نمبر کا تھا اس کے بعد نظم کا جو ہے نات کا جو ہم لوگوں نے مرکزی خیال لکھنا تھا یا اور شائر کا نام بھی لکھنا تھا یا پھر خلاصہ لکھ سکتے تھے اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس پانچ نمبر کا تھا ایک نمبر شائر کا تھا اور نیکس ہمارے پاس ہے جو کہ ہمارے پاس خط اور درخواست کے درمیان میں چوائز تھی جو کہ ہمارے پاس ٹوٹل دس نمبر کی تھی مالک مکان کے درمیان مالک مکان کے نام خط لکھنا تھا جس میں مکان کے مرحمت کی طرف توجہ دلوانی تھی اور دوسرا پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاکیے کی شکایت کے خلاف درخواست لکھنی تھی جو مرضی کلین دس نمبر کا تھا اس کے بعد تھی ہمارے پاس کہانی اور مکالمے کے درمیان میں چوائز سج کی برکات کہانی تھی اور مکالمہ دکاندار اور خریددار کے درمیان مکالمہ تحریر کرنا تھا اس کے بعد نیکس آ جائیں کوششن نمبر نائن تھا ہمارے پاس جس میں جملوں کی درستگی اور جملوں کی تکمیل تھی دونوں کے اندر چوائز سی پانچ پائن تھے جو مرضی کلین آپ کے پاس پائنٹ نمبر کا تھا یہ تھا ہمارے پاس نائنٹ کلاس صاحبال بورڈ اڈڈو کا گروپ نمبر ون کا پیپر اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ